وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیے جاتے ہیں مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہ دی ہیں ان کے لئے عرش الہی کے ساتھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ روحیں جنت میں جہاں جاہیں کھاتی پیتی ہیں پھر ان کندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھان کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں اللہ نے تین بار ایسا کیا یعنی جھان کر دیکھا اور پوچھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان سے سوال ہوتا رہے گا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہماری جسموں میں لوٹا دیا جائے یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جائیں جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4850 سے